خدمت خلق کے عام مانی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے ہیں لیکن یہ محبتِ الٰہی کا تقاضہ، ایمان کی روح اور دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بھی ہے صرف مالی آانت ہی خدمت خلق نہیں بلکہ کسی کی کفالت کرنا، کسی کو تعلیم دینا، مفید مشورہ دینا، کوئی ہنر سکھانا، علمی سرپرستی کرنا، تعلیمی اخراجات پورے کرنا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان جیسے دوسرے عمور خدمت خلق کی مختلف راہیں ہیں یو ان وی کے مطابق یہ انسانی ہم آہنگی کا نہائیت موثر ذریعہ ہے اگر کوئی اسے غور سے دیکھے تو یہ شخصی پہلوں کی نشنوما کے ساتھ ساتھ انسان کو رزا کرانا طور پر بھی مشکول رکھتا ہے اس سلسلے میں انسان کے ذہن میں کئی سوال جنم لیتے ہیں جیسے کہ یہ کیسا عمل ہے جس میں انسان خود کو تھکا دیتا ہے لیکن ظاہری طور پر اسے کوئی صلح نہیں ملتا اور ایک شخص موجودہ دور میں دوسروں کے لیے کیوں پریشان ہوتا ہے جبکہ اس کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہے چلیے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو جب کوئی شخص مساکین اور نادر لوگوں سے ملتا ہے یعنی ان لوگوں سے جو زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے یا معذور افراد سے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ان کی نسبت کتنی بہتر زندگی گزار رہا ہے اور وہ اسی طرح نہ وہ صرف اپنی سلامتی پر بلکہ خود کو نوازی گئی تمام نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ دوسروں کو وہ میسر رہے اسی لیے انہیں اس چیز کے متعلق تلقین کرتا رہتا ہے محققین کے مطابق خدمت خلق سے ان رضاکاروں کی فلاح و بہبود میں کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے جو ماضی میں کسی اندوناک واقعے سے گزرے ہوں اسی طرح جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم میں کئی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم وقتی طور پر پہچان نہیں سکتے مگر وہ ہماری شخصیت پر دیر پا مصبت اثرات نقش کر جاتی ہیں جن میں خود اعتمادی، ہمدردی، شکر اور اخلاقیات وغیرہ شامل ہیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں کہ مختلف عمر کے افراد معاشرتی ترقی میں اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں بچے اپنے کھلونے دوسرے مستحق بچوں کو اتیا کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ لیمو کے رس کا سٹینڈ بھی لگا سکتے ہیں جس سے حاصل ہونے والے فنڈز کے ذریعے محتاجوں کی مدد کر سکیں نوجوان جو ہر معاشرے کا بنیادی احساسہ ہیں وہ ایسی تقریبات کا انتظام کر سکتے ہیں جن سے فنڈز اکٹھے ہوں اسی طرح آلہ سطوں پر بیداری مہم شروع کرنا مقامی لائبریری میں رزاکارانہ خدمات انجام دینا سوشل میڈیا کے انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ استعمال شدہ چیزوں کی ری سائیکلنگ اور دوبارہ فروغ نوجوانوں کے لیے مثالوں کا ایک مجموعہ ہے عمر رسیدہ افراد یا بزرگ اپنے تجربات کے دم پر نوجوانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور خود بھی معلومداد کر سکتے ہیں جیسے بچے کی کفالت کی ذمہ داری تاکہ وہ اپنی بنیادی تعلیم مکمل کر سکیں یہ سب امور صدقے جاریہ کی زمرے میں آتے ہیں جن کا ثواب انسان کو ہمیشہ پہنچتا ہی رہتا ہے